اوڈیو پہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے اوڈیو سے پہلے ہم نے بہت سائی چیزیں ڈسکس کی تھی یہاں آپ تھوڑا ساپ کو یہ بتا رہے ہیں وہی چیزیں کچھ اور ڈسکشن میں گرہ رہے ہیں کہ مایکروفون اور ہیڈپونز لازمی ہیں آپ کو اور اس کا مایکروفونز یعنی مائکس وغیرہ کے اندر میں آپ کے پاس کتنی ٹیپ کے مائکس آتے ہیں وہ کچھ ایمیجز دکھا رہے ہیں جیسے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کونسے ہیں اومنی اور جیو اومنی مائک ہیں اومنی ڈیمیشنل ڈیریکشنل ڈیریکشنل مائک اومنی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ایک طرف کوئی بھی ایک طرف دکھر آپ کے پاس ہے وہ اومنی ہے آپ کے پاس یونی ڈیریکشنل چینج ہو سکتے آپ کے پاس سے کیا اُلٹا بول دیا ہے میں نے اومنی اس کو بھی آپ گھما سکتے ہیں یہ والے مائک جس میں لگے ہوتے ہیں وہ ہولڈر کے ساتھ یہ ہے وہ آپ اس کو گھما سکتے ہیں یونی ڈریکشنر ہینڈ ہیلڈ لیویلیئر آپ کے پاس وہی مائک سے جو آپ کے کولر والا مائک ہے لیویلیئر لیویلیئر پتہ نہیں آپ پرونانس اس کی لیخنی پڑے گی گوگل سے دیکھنے نا کیا ہے کیا نہیں سینٹر ڈی لیویلیئر ایف ڈی لیویلیئر پوزیشن ڈی لیویلیئر ایمپلیفائیڈ ویسے درو یہ سینٹر لگا دے یہاں لگا ہوگے یہاں لگا ہوگا ایک اس میں گیروہ ایمپلی پوزیشن پر مہتز نیسے ایمپلی پوزیشن ڈی لگم نیچے رکھنا ہے آپ کو یہ رہنا پڑے گا تاری سیرے آوائیڈ ہیونگ لیویل کیبل ہینگنگ سٹریٹ ڈاؤن ایدہ انکریس کیبل نوائز انسٹیٹ پوٹ ڈی جینٹل بینڈ انڈی کیبل نیر میکرو فون بائی برینگنگ ڈی کیبل بیک ترو دی میکرو فون کلیپ سیدھا نی چھوڑ دیں سیدھا چھوڑ دیں گے ترسے کیا ہوگا آپ کے پاس نوائز وگرہ اس پر دادہ رکوڈ ہوگی ہاں اور یہ کرتے ہیں یہاں پہ ترسے کو باندھتے بھی ایسا ہے ہائیڈ ڈی منیچر لیویل میکرو فون اور یہ ساری چیزیں کلر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اس کو لگا کر اپنے بڑھا شوٹ گن ٹاک شوز وغیرہ اور بائیر جو آوٹ ڈو شوٹس ہوتے ہیں سب میں یہ ہی چلتا ہے آپ پاس شوٹ گن بوم گدار چکے ہیں جو پہ مائک فکس کیے جاتے ہیں روم وغیرہ میں کہیں پہ آٹومیٹک لئے لگا جائے جاتے ہیں جہاں آپ یہ چیز نہیں یوز کرتے ہیں وہاں آپ فین میں لگا رہے ہیں بیٹ پہ لگا رہے ہیں یا ادھر کئی اور سائیڈوں پہ لگا رہے ہیں تاکہ اس کے لئے سے آپ کا آواز پر آڈ ہو جائے تو وہ آپ کی پوری پلانیگ ہوتی ہے اوڈیو کی بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے میں نے گراما آپ کو پھر آئیے بھی لگا رہے ہیں آپ کو پڑانیگ ہوتی ہے میں نے کہے رہا ہے روزی اس کے میں جوڑا چھنا ہے میں نے کہا کہ گا ہے دیکھا رہا ہے میں نے کیا ہے آپ چار روپا دے گا ہے سب میں ایک دعا دے گا ہے ایک درے گا ہے مانتنے کی کلاس کی میرا دکھر صاحب کی تو نہیں ہے آپ کو پہ لگا ہے آپ کو پہنیگ میں وہ میسی جنگوں کی دیا ہے وارٹ کو تھوڑا پلانٹ کا مہنم کی مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہیں پہ بھی جائے وہ فکس کر دیا ہے وہ یہی کہ روم ہے آپ میک نہ بوم لگا سکتے ہو نہ کچھ لگا سکتے ہو تو پھر آپ فکس کرو گے کمرے میں انوارمنٹ کے لیے سے کہاں کہا جانا ہے بندے نے تو اس کو پھر رینج بھی رہتی ہے کہ اس رینج سے باہر نہ نکلے لیوان آواز ریکارڈ نہیں ہوگی لیویر یوز کریں گے یا وائللیس یوز کریں اس میں کوئی بھی آپ یوز کریں ہیڈ فون اچھا بھلا لیں دور ہے ہیزار پیوہ کم از کم ہیڈ فون لے لیں تاکہ آپ کو ایڈیٹنگ کرتے ہوئے کچھ مزہ آیا سننے کرنے میں نیکس لاز سے ہیڈ فون لازمی ہے آپ لوگ ہیڈ فون لے کر آئے ہیں یا کچھ تو کر لو کنڈیوسی کی مطلب انتہاں کر دیئے تم لوگ والے سنگل این ڈبل سیسرم ساؤنڈ سنکرونائزیشن یہ سارے وہ سب کچھ چیز ہیں لیپ سنکنگ بے لگو پکچر اینڈ ساؤنڈ سپریڈ ڈبل ساؤنڈ سنکرونائزیشن سنکرونائزیشن میچنگ کرنی ہے لیپ سمیچنگ ہے فلم کے لئے کسی بھی اس کے لئے سنک ریکوڈرز سیڈیو کیسٹ ریکوڈر ڈیٹ ڈیجیٹل آڈیو ٹیپ مینی ڈسک یہ سارے پرانے چیزیں جس کے لئے سے آپ آڈیو بھی اور ویڈیو بھی ریکارڈ کرتے ہیں ساؤنڈ کیو ساؤنڈ کیو میں کیا چیزیں ہوں گی ساؤنڈ مکسر ہوگا بوم آپریٹرز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کمپریشن آتے ہیں جو ہم میں ساؤنڈ کی ٹیپ بات کر رہے ہیں ہم نے اس وقت ساری چیزیں ڈسکس کی ان کو میں دوبارہ دورہ نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے نا ساؤنڈ ایفیکس ایمبین ساؤنڈ ایمبینس کیا بتایا تھا بھائی ساف کرتا ہے ایمبینس یہ نہیں بتایا تھا شخص نوارت ساؤنڈ اس کو بیک گاؤنڈ برگاؤنس ہوتا ہے جیسے یہ فین کی آواز یہ آپ کے آئے ایم بین سے جائے ٹھیک ہے ڈبنگ پتہ ہی آپ کو کیا ہوتی ہے ڈبنگ ڈبنگ کا سائنمنٹ آپ لوگوں کو ملے گا پہلا سائنمنٹ کوئی بھی مووی کا سین اٹھانا ہوگا اور اس پر آپ اپنے اردو یا پنجابی یا انگریزی میں اپنے ڈبنگ کرنی ہوگی ڈب ڈب میش is something different اور جواب دل ہاں آدھیو ڈیوفل ساری وہی چیزیں ویب وغیرہ ایکویلائزر فریکوینسیز بوٹ کرنی ہے ووفر آوڈیو لیول کنٹرول 3D ٹویری بیل بیس وولیوم پاور الگ الگ چیز اس سارے میں بتایا بایا کہ کونسی چیز کتنی رینج کی ہے ٹوینٹی سے ٹوینٹی سے فور ہنڈیڈ ہرٹس تک جائے وہ بیس ہوتی ہے میڈ بیس آپ کے پاس کانتک ہوتی ہے وہ اس سے اوپر ہوتی ہے لور بیس سے ریچے ہوگی ٹویری بیل آپ کے پاس ہوتا ہے 1.3 کلو ہرٹس سے ٹوینٹی کلو ہرٹس سے کیا ہوا ری سارٹ کر لو میڈ ڈرینج آپ کے پاس ہوگی کچھ اسی طریقے سے ایٹوینویشن کنٹرول دی ہائر اور لور آوڈیو لیول ایکسٹرا آواز خراب جاری ہوگی وہ سارے کے سارے آپ کے پاس آجا گی کچھ بھی منگا لو بھائی ایڈنگ ایڈرینگ کیا ہوتی ہے اگر آپ وہ اسے پوچھا جائے ایڈرینگ کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہی ایڈرینگ کیا ہوتی ہے ہاں 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 جب آپ نے ایک چیز شوٹ کر دیئے سیکوینسنگ اور اس کے بعد لپ سمچنگ ایفیکس وغیرہ بہر پیچھے ساؤن وغیرہ سیٹ کرنے ہیں یہ سب کچھ کام ہے آپ کا یہ ایڈیٹنگ کی لئے پہ ایفیکس کی دنیا پوری الگ ہے وہ ایڈیٹنگ میں نہیں شامل ہوتی ہے ایڈیٹنگ اتنا ہی گام ہوتا ہے ایک ہے نا آپ ساون بٹھا رہو آپ سیکوینس کر رہو شوٹس کٹ کر رہو ٹرانزیشنز دال لو یہ چیزیں آپ دال لو یہ آپ کا ایڈیٹنگ کا پارٹ ہے اور اگر آپ اس میں کچھ اور ایفیکس دان لیں گولگ ایفیکس دان لیں یہ پھورا فیلو بھی ایفیکس دنیا وہ ایڈیٹنگ کے بعد ہو گیا تینشن نہ لو یہ آگئے مجھے ایک ڈنڈی کی ضرور ہے مجھے بتا رہا ہوں اکی بڑی ہے کیا بڑی ہے ڈنڈی بولا میں نے وہ نہیں بولا ہاں 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 کچھ باتیں کہہ رہے ہیں وہ بہت بنیادی ہے جب آپ کوئی بھی چیز جیسے تم نے منایا تھا نا بھی چھوٹ کیا تھا ٹھیک ہے اچھی کوشش بہت چاہتا تھا بردس کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو ایڈیٹنگ کے سینس کے لیاغ سے آواز آ رہی آواز بن کر دے سب کی ایڈیٹنگ کے سینس کے لیاغ سے آپ کو ضرور ہوتی ہے سب سے پہلی چیز بولتے ہیں آردینس ایکسپیکٹیشن دوسری چیز ہے کمپریہنشن تیسری چیز ہے ایکشن ریکوارمنٹس اور اس کے بار ہوتا ہے پھر ایڈیٹر ایمپورس آردینس ایکسپیکٹیشن کیا چیز ہے سمتائم اگر آپ دو لوگ درمیان گفتگو سنا رہے ہیں دو لوگ بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں ڈرامی کے لیے میں ڈراما ملک کے حالات اچھے نہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کسی نیر بندہ سنے گا اگر آپ یہی کہو تین منٹ کا شورٹ ہے آپ کے پاس تین منٹ تک انہوں نے آپ سے بات کر لی ہے اور میں تین منٹ کا وہ شورٹ ڈکھاؤں گا اور پبلی کر رہے گی میرے پاس نہیں رہے گی پھر آپ کیا کرتے ہو پھر آپ یہ کرتے ہو کہ اس شورٹ کو کٹ کرتے ہو اور اس کو جان سکت بات ایک بات بھی اس کو روک دیا اب میں کچھ اور لے کر آ گیا کوئی اور سینج جلا رہے ہیں ٹوٹلی اس کے بارے اس کا جب اینڈنگ آرہی ہے اس کو روک کے دوبارہ اس سینج کو جوڑ دیا تھوڑا ساپ نے ہو دیا تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ آپ لمبے سینج کو کٹ کر کے مختلی جوگوں کے اوپر تھوڑا 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 گھر کے اس کو ساپ لکھاتے ہیں درام میں بھی ہوتا تھا جب وہ مازی کو ریویل کرتے تھے ایک ساتھ پورا ریویل نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے نا گھر جینی کے انر میں کیا ہوا ہے کہ وہ سینج کو سینج کو یاد کروا ہے پوری سٹوری ایک ساتھ ریویل نہیں کی پی کے میں یہ نہیں کیا ہے انہوں نے پی کے میں جب وہ بتاتا ہے تو اس کی مطلب ہے وہ پوری سٹوری ریویل کر دیا انہوں نے سر کی انہوں نے سٹوری ریویل کیا ہے وہ بلکل صحیح ہے لیکن داری سی بات ہے کہ آپ چونکہ وہ ٹوپک ہے بلکل ڈیفرن ٹوپک تھا اس لیے آپ کو ضرورت ہی کہ آپ اس کو پوری سٹوری ریویل کرو گے تو آپ کہانی کو سینج کر سکتے ہو وہ انہوں نے اسٹرائیل اپلائے گیا اور انہوں نے اسٹرائیل کامیاب ہو گیا اس سے حالے ایک سپ کر لیا اس لیے وہ اچھا ہو گیا جب آپ ایک ساتھ پوری سٹوری ریویل کرتے ہیں تو آپ فیل ہو جاتے ہیں آپ ہولی وڈ کی کوئی بھی موی دیکھ لیں وہ کبھی بھی ریویل ایک ساتھ نہیں کرتا گیم آف تھونس دیکھیں دیکھیں سیزن کسی نے سارے سیزن دیکھیں اس میں مجھے بتا آپ تک سٹوری کے ہے سار اب تک سٹوری کے ہے کب جا کے سمجھ میں یہ چیز چھتے سیزن میں آنا شروع ہوئی ہے چھتے سیزن میں جا کے کہ جو اسل سٹوری ہے وہ اب آنا شروع ہوئی ہے اس سے پہلے جتنی ہے پہلے آپ پریشان رہو گے دو تین سیزن میں کہ وہ کیا رہا ہے ٹھیک ہے کہ کون کیا ہے کس کا کیا تعلق کس کا کس کا کنیکشن کیسے سب کے حافظ میں تو یہ آپ کے پاس ضروری ہے بندہ آپ کی سنگ رہے گی اس میں لیکن اس میں کچھ لوگ منس ہو جاتے ہیں ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی چیز لیکن یہ کہ آپ کی میجوریٹی ٹپ کا جا ہے وہ اس میں مجھے ادرتا ہے ہاں کلوس کرتے ہیں ہاں بہت ہوتے ہیں کلوس کرتے ہیں بہت ہوتے ہیں سار سار ٹھیک ہے جی یہ بات کلیر ہوئی یہ بات کلیر ہوئی ہے نہیں میرے مجھے ہاتی نہیں مجھے کلوس کرتے ہیں کیا بات کیا کیا کی بھائی میسیج کو رکھ لدی سیری بات چھوٹی ہوتی ہے اور مختصر ہوتی ہے اور بندے کی سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ بات چار طریقے سے گھما کے اور کمپلیکیٹ کر کے پھر اس کی باب بولوگے اتو اچھے سمجھ میں آتی ہے سسپنس آپ کے پاس کہ یہ سیدھو آپ کے پاس ہاں سپر مین اس میں بہت تمیش کی سٹریز ہا نہیں ہے وہ ہے فلیش دیکھ لو فلیش سیزن یا وہ دیکھ لو سب سے بیس اس کے لئے ایرو ایرو اگر دیکھاؤ اس نے تو ایرو کے اندر میں یہ ٹھیک تھار طریقے سے واہ ہاں ملتی حق نہیں ہے اسے ویش دیکھو enclosure انسان جو خود و ایسا بہت تک چین ملتی جو کے لئے ایرو چین مجھے ہاں دیکھو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہ ہاں پر جن کو چین ملتی tá کام پر اس شرم بھو را ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر چیزیں complicated ہو رہی ہیں یا short بہت بڑا ہے اس کو کو کٹ کرنا پڑے گا editor impose یہ ایک ایسی چیزیں جو ہر بندے کا اپنا extends ہوتا ہے یعنی آپ you are going to be editor non-linear editors NLE NLE stands for non-linear editor آپ لوگ non-linear editor بننے جا رہے ہیں اس لئے آپ کو یہ linear editor وہ ہوتا ہے جو directly آپ کے پاس live اس کو پر hardware کے دریجے سے کٹ کرتا ہے shortcut کرنا ہے scene change کرنا ہے fade کرنا ہے یہ کرنا ہے پورا hardware کے سارے کرتا ہے اور live program میں کرتا ہے وہ وہ آپ کا linear editing ہے جیسے یہ آ رہے ہوتا ہے ramzahn transmissions وغیرہ یہ سائی چیز ہے یہ linear editing پہ ہوتا ہے کیونکہ اس پہ record کر کے پھر scene set کر کے آپ نہیں کر سکتے ہیں time نہیں ہوتا جنا editor impose کا چیز ہے کہ in most of the situation the editor decides short slang based on audience need occasionally the editor will impose a cut to create a response in the audience this can be to create emphasize maintain rhythm surprise the audience اور make a symbolic point اس نہ ہی کچھ نہ کچھ حرکتیں ہوں گی کوئی ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ آکے جہے کچھ element ایسا پہ یہ کیریٹ ہو جائے جو کیریویسٹی کو بڑھا دے وہاں short کو cut کر دے گا یہ editor خود کرے گا کہ وہ خود بھی دے ایک viewer ہے نا وہ editor بھی ہے اور viewer بھی ہے تو وہ viewer کے point of view سے کہا کیویویٹی آتی ہے اس کو دیکھے گا اور editor کے point of view سے اس کو cut کرنے چیز کہاں پہ وہ cut کرے گا تو یہ آپ کا اس کی پوری فیلے چیز دیکھیں بڑھے گی پھر اس کو ڈیٹھائیں گے ہاں دیکھنٹل فلم اسٹوری بورڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اور یہاں کچھ یہ بتا رہے ہیں کیا کیا پروبلمز آیا جاتی آپ کے پاس اور بہت سا چیزیں یہ سب چیزیں ہیں پڑھنے والی چیزیں ہیں لیکن یہ پڑھیں گے آپ لوگ تو بہت اچھا رہے گا live performance میں آپ کو کیا ہوگا and hour or two in length ٹھیک ہے lack of difference kind of continuity ٹھیک ہے continuity نہیں ہے چیزوں کی آپ سے match نہیں ہو رہی ہے تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا editing کرنا ٹھیک ہے cases where the emotional intention of a scene is not realized ٹھیک ہے we don't laugh at what was intended to be funny or we laugh at a scene where we are supposed to cry یہ دا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ہوا تو سمجھو کہ بت St gesture پھر بہوا بھلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈا اوڈینس لیڈکناری نیسیسری ڈا انڈسٹین ڈا ریلیشنس ڈا ریلریشنس بیتیونڈی کیریکچس اور دے اکشنس اپنا پڑھنے بہا مفلی ہوا ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتھی ہے جو آپ آڈینس پہ بھی چھوڑتے szver ایسی چیزیں کٹ کر ہوئے کہ جو اس کی کچھ ہاں سسپیش نہیں مثال کے طور پر آپ میں دکھایا کہ یہ بندہ اٹھ رکھا ہے اور اٹھ کر باہر جا رہا ہے پہلے کیا ہو رہا تھا بندہ اٹھا گیٹ ٹپ پہنچا گاڑی میں بیٹے کر رہا اب کیا ہوتا ہے بندہ اٹھا اور اس کے بعد وہیں کٹ مارکے دیریکل جان جانا ہوتا ہے وہ اس نے دکھا دیتے ہیں تو یہ بیس کی جو جتنا چیز ہے وہ کیا ہو گئی آرڈینس پر چھوڑ دی اور امیجینیشن نہیں ہم سوچتے ہی ایسے ہیں نہیں یومن بیہیویر جو ہے نا وہ کیا ہے وہ آپ کے آسے امیجینیشن بڑا لگ دے میں کچھ عمال نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کیونکہ امیجینیشن والی چیز نہیں ہے یہ آپ کی ایک سمجھو بیہیویر چیز ہے آپ کے پاس سائکولوجی ہے آپ کی کچھ نہ کچھ چیز آپ خود سے انڈرسین کرتے ہیں ان بیٹوینز جو ہے نا آپ بہت ساری چیزوں میں ان بیٹوینز آپ خود سے سجیس کر لیتا ہے سوچ لیتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بار سے پاس دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے ہیں سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے ہیں کیونکہ آگے وہ کیا بول ہے کچھ نہیں آپ میں تو اس سے ایک لطف سنا اور اس کے بعد آپ نے خود اپنا ایک مانہ درو کر لیا پورا اور اس کے بعد پاس رہا کہ سامنے والی مراد کچھ اور دی تو کنفیجنز بغیرہ آپ کی پیدا ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے ٹیک ہے نیڈیٹیو کری ایکسپیکٹیشن ڈیٹا ناوٹ فلفلد بائی سٹوری اور روالز یہ بڑا مسئلہ آتا ہے آپ نے اسٹارڈ اور چیزیں اتنی سٹرونگ دیدی کر دی لیکن جب آپ کا انڈ اب جا رہا ہے تو یا بھی ہائپ کریٹ کر کے انڈ مووی کا جائو بیکار کر دیا اپنے جیسے آپ لوگوں نے انجازی نہیں سے دیکھو گا. ڈھے کچھ ہیں کیا اسٹارٹ کی اسٹوری ہے؟ کس سٹارٹ کی؟ اور اینڈ کتنی بدتمیزی کے ساتھ کیا ہے۔ ایڈ کتھ ہائی پر مطلب ہو گا؟ ہائی پر مطلب ہائی پر مطلب ہائی پر سکتا ہے۔ ڈھاک ایک اسٹارٹ ہائی پر مطلب ہائی پر ساتھ کنے کرسے گئے؟ موویز نہیں دیکھو گئے نا بھائی تو پھر میری باتیں ایسا ہی جائیں گے اوپر سے سیری سی بات یہ ہے کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھ کے موویز دکھانے سے رہا کہ جو میں بول نہ ہوں کیا ہے ایڈیا برے کلاس میں نہیں ایسا دکھا سکتا ہے نہیں کسی دن ایک آگ تو ہو سکتی ہے لیکن مستقل تو نہیں ہو سکتی نہیں اب دائی سی بات ہے اب میں جہن میں ایک چیز آتی ہے اس کے علیہن سے موویز کو جہن میں آتی ہے وہ بول کسی کریں دیکھے ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے انٹرس کے مطابق دیکھتا ہوں جن رو آپ جان رو آپ جان بتاؤ گے مو میں بتاتا ہوں ابھی تمہیں دو تین موویز دیتا ہوں تمہیں نام سوچ کے آنا دیکھ کے آنا دوبار آن لائن ایڈنگ اب یہاں آپ پتا رہے کچھ ایڈیٹنگ کی ٹائپ سے آن لائن ایڈنگ کیلاتی ہے ایک چیز اور ایک کیلاتی ہے آف لائن ایڈنگ ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ آپ کو پتا رہے ہیں آن لائن ایڈنگ میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے when we capture a high quality video edit it, add special effects and finally dump it onto a video tab final master means we are editing آن لائن جب آپ ایڈٹ کرتے ہو سب کچھ کرتے ہو اس کے بعد اس کو وہ ڈمپ کرتے ہو کس پہ کیسے ایڈیٹس کو پر یہ آپ کی آن لائن ایڈنگ کیلاتی ہے ختم ہوگی آپ زمانہ اس کا آپ اس سے مان دی ہوتا ہے آؤپوٹنگ فرم آر کمپیٹر ڈیریکٹلی ٹوڈی فیلم کمپیٹر سے ڈیریکٹلی فیلم اگر آپ کر دیں تو آپ کے پاس کیا کلائے گی ایڈنگ آن لائن final master جب آپ جائے ہو ڈائیٹ ڈالتے ہیں دی جی بیٹا ڈیک اور یہ سائیں جو کسٹ ہو رہا ہوتی تھی اس پہ آپ جا کے جائے ہو یہ کام کر رہے ہیں offline editing کیا ہوتی ہے offline editing on the other end occurs when we are using low quality or proxy footage to create rough draft of our project سب proxy کو ہوتا ہے نا جو بہن ہوتا ہے جو security کا گئی ہو نہیں proxy یہ نہیں ہوتی ہے proxy basically آپ کے پاس way راستے ہیں طریقے ہیں ذریعے ہیں مثال کے اوپے ایک سسٹم کے اوپر جائے ہو آپ کا سارا ریڈا پڑھایا ہے اور true proxy آپ نے سب پہ connect کر دیا کوئی سین کہاں آپ پہ آ رہا ہے کوئی چیز کہاں آ رہا ہے تو وہ proxy کے ذریعے سے آپ کے پاس الگ الگ سین جائے اب ایک ڈراما یا ایک مووی ہوتا ہے ایک بنا تھوڑی کر رہا ہوتا پوری دس لوگ کر رہے ہوتے ہیں بیس لوگ کر رہے ہوتے ہیں سو لوگ کر رہے ہوتے ہیں جسی demand ہوتے ہیں اس کے بعد جا کے پھر کیا ہو رہی ہوتا ہے وہ سارے کے سارے شارٹ کے ایک جگہ پہ ملتے ہیں اور پھر سوری ایک ہاتھ پہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے سیدھے سارے پر سیدھے سور روم بلکل سور روم بلکل سور روم بلکل اس نے یا پہ سرور ہے ہمارے پاس اب وہ ایک ہی سرور میں ڈیٹا ہے سارا یہاں پہ تو یہاں پہ ڈیٹا میں ڈیٹایں ڈیٹا میں ایکسٹ اسیا ہے کہیں سے بھی یا وہاں کیا ہوگا وہاں مشکل ہو جاتی یہی تو وہ proxy footage بغیرہ بھی آپ کے پاس اسی طریقے سے utilize ہوتی ہے اچھا ایک چیز آپ لوگ اور سمجھ نہیں ہے اس میں یہ online editing اور offline editing کیلئے ہوا linear editing اور non linear editing ٹھیک ہے نا non linear کیا ہے کمپیٹر پر آپ نے سوفیر کے در ایڈٹ کیا یہ چیزیں کی اور اس کے بعد اس کا output نکال دیا آپ نے یہ non linear ہے linear editing کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ live show کرنے میں آپ نے ہارڈوئے کے ذریعے سے کٹ کرنا ہے تو ہارڈوئے سے ہوگا fade کرنا ہے effect ڈالنا ہے transition ماننا ہے سب ہارڈوئے میں ہوگا وہ وہ تقریبے اتنا بڑا ہارڈوئے ہو تھا اس کا camera switching ہے یہ ہے وہ سب چیزیں اس میں بہت سا چیز ہیں جیسے audio میں نہیں تھا mixer اور یہ چیزیں اور اس کے پینل ہوتا ہے اور اس کے پینل کے اندر میں بیسی اوپشنز ہوتے ہیں اور سب کارے الگ کام ہوتا ہے کالا کرشن کرنی رہو ہی پہ کرلو گئے یہ چیزیں کرنی ہے ساونڈ کو سٹ کرنے سب چیزیں اس کے اندر کنیٹ ہو جاتی ہے نہیں ایک بنا نہیں ہوتا اس پہ بھی کافی لوگتر ہے دو تھی ملو تھا ابھی یہاں ہوا تھا دیکھیں یہاں کچھ اور چیزیں بتا رہے گے آپ کے پاس سب سے جو بیسٹ ایڈیٹنگ سوفیئر ہے وہ ہے ابیٹ دیکھیں میڈیا ہندریڈ پریمیر فائنل کٹ پرو ان کے بعد ہے ہمارے یہاں نفسیاتی مسئلہ ہو رہے ہیں اس وقت سے فائنل کٹ پرو سب سے زیادہ ایمیت کامل ہے ورنہ دنیا کے اندر میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس جو ففٹی پرسن کے قریب جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں آپ کا ایویٹ اور تھرٹی تو تھرٹی فائی پرسن لوگ استعمال کر رہے ہیں پریمیر فائنٹ پرسنز آر یوزنگ فائنل کٹ پرو سمجھ رہے ہیں سیم پریمیر کی طرح ہے میک انٹوش کا اور وینڈوز کا فرق ہے بنیادی جو فرق ہے وہ میک ہے اور یہ پی سی ہے ٹھیک ہے کوئی کٹ ہوگا وہی ٹرانزیشن لگی وہی چیزیں لگے گا ہماری ہماری اندرسٹری میں موجود ہے پہلے بھی موجود تھا پہلے بھی موجود تھا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس اس لیے بھی ضروری ہو گیا مجبوری ہو گئی ہے اب آپ ایڈیٹنگ کے لئے سسٹم الگ بناو اور ایفیکس کے لئے الگ سسٹم بناو یہ ممکن نہیں ہے آپ میک کے اس میں آپ کے پاس ایڈوبی کا کلیکشن تو ہے ٹھری ڈی والا نہیں ہے کلیکشن میک سور مایا نہیں چلتا میک پہ تو میک سور مایا آپ کو چلانے تو آپ کو دوبارہ پی سی پیانا بڑے گا یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کر کے چیزے کچھ ہو رہی ہے لیکن موجکل کام ہے بھی چیزے چینڈے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹرانزیشن پھور بڑھ ویڈیو اور اوڈیو ٹھیک ہے کمپیٹر ڈیسٹی ایڈی اے چیز ہوتی ہے ایک ایڈیٹ ڈیسشن ٹھیک ہے سب سے پہلا کام آپ یہ تھی کہتے ہیں رفت کٹ جائے ہوتا ہے رفت کٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سیکوئنس اپنے حساب سے یا اسٹوری کے حساب سے اپنا بنایا اور اس کو ٹک 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 کارٹ دیا اور اس ویڈیو کی کوالیٹی کیا ہوتی ہے لو کوالیٹی کی جاتی ہے تاکہ آپ کو کارٹنے میں اور سوفیر کو استعمال کرنے میں آسان ہی ہو جائے پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ سے ویڈیو ریپلیس کر دے دوں بس اور کشی نہیں کرتے جیسا ہم آوڈیشن نے ساؤنڈ کارٹ کر کے اس کو کٹ کر کے الگ کرتے تھے اگر جو نے ایڈیٹک میں نے اٹھا دیا اب وہ ایڈیٹر کو گلے گا اس کو پوچھے گا اس سے پاس ہوگا وہ آپ کی مرضی ہوگا اگر آپ نے لسٹ بنائی بھی سینس کی آگا تب تو اس میں سے ہو جائے آپ کے پاس اور ورنہ آپ کے پاس ویڈیو فوٹیج پڑی ہوئی ہے تو اس میں سے آپ اس کو ایڈ اور سبٹریک کر سکتے اب وہ تم پرمیر پر آئیں گے نا تو چیزیں اس کی ڈسکس کریں گے نا تو وہ تمہارے اس سوال کا جواب تمہیں اسی میں ملے گا سوفیر پر جانا آپ کو کلیر ہو جائے گا تمہارا جواب جانا بس اس کو یاد رہنا ہے کہ یہ سوال کیا ہے تمہارا کلیر تو ایسے بھی ہوگا بگر سوال کیے بھی لیکن اب تم سوال کرو گا تو تمہیں اسپیسیفیکلی اس ٹول کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ ٹول کیوں اسنمال ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو ٹیپ ریکارڈر وی ٹی آر ٹھیک ہے وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیپچر کرنے کے لئے آپ کو یوز کرنا ہے یہ ہے ڈیٹ مینی ڈیسک ٹھیک ہے دیٹال آدیو ٹیپ ڈیٹ کے لاتا ہے آپ کے پاس ڈیٹی ایسی اور پال مو ویڈیو مونیٹرز یہ ویڈیو مونیٹرز کے لاتا ہے ساؤنڈ ہے بسیقلی ٹھیک ہے فلیٹ ویس سپیکرز ویر فرم و ویکٹرسکوپس یہ کلر کریکشن وغیرہ کے لئے استعمال ہوگا اب بھی استعمال ہوگا اب بھی استعمال ہوگا ٹھیک ہے ایڈوانس ہوگا یہ چیزیں لیکن یہ اس کے نئے ہارڈ ورز آگئے دیسے دوینچی آگیا دوینچی کیا ہے دوینچی پرنٹر بھی ہوگا لیکن دوینچی بیسیکلی آپ کے پاس کلر کریکشنگ پورا سسٹم ہے ٹھیک ہے دوینچی کے انر میں آپ کے پاس ہارڈ ویر ایک اور سسار ویڈیو ایڈیٹنگ سفر کو بھی اس کے پاس کلر کریکشنگ کرنی آپ ہارڈ ویر کے سار مل کے کلر کریکشنگ دوینچی کی ویڈیو میں ویڈیو میں مہنگا ہے کافی پاکستان میں آگیا ہے رف کٹ آپ کے پاس یہ پڑھ لینا جو میں نے بتا ہے آپ کو رفائن کٹ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے رفائن کٹ میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ میں ذہن میں رہنا ہے کٹ ویرز اینڈ ریاکشن شوٹس ٹھیک ہے آپ کٹ کہاں کر سکتے ہو مثال کے طور پہ آپ نے ایک بندے کو مارا تھپڑ تھپڑ مارا نا یہاں کٹ کر سکتا ہو ہاں ٹھیک ہے نا ریاکشن شوٹ ہے نا آپ کا جس کے نتیم میں کوئی ریاکشن آئے گا تھا یہاں پہ آپ کٹ کر کے کوئی اور سین جوڑ سکتے ہیں یا اسی سین کا پھر دوسرا کٹ کر کے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ ٹرانزیشن کم سے کم ٹرانزیشن یوٹلائز کرنے کا جانا نورمل ہی ہوتا ہے کہ ٹرانزیشن نہ یوز کی جائے کوئی بھی ڈراما دیکھو کچھ بھی دیکھو اس پر ٹرانزیشن کے ندر آتی ہے آپ کو ٹرانزیشن پتا ہے کیا ہوتی پہ یہ بتو کیا ہوتی آپ رہی بھی ٹرانزیشن پھر پھر ٹرانزیشن پھر ٹرانزیشن پھر ٹرانزیشن پھر چیار ہوگی نا سب پتنایا ہوگا ہوتا ہے ابھی ساراں ہوتے پہپر نکلے لیے نا سائیسے ہی سے نہیں پیتا تو جس طرح ہم نے آ رہا آڈیو میں نہیں کیا کیا تھا کہ ایک کراس فیڈ کیا تھا سریک ہے کراس فیڈ کا کام کیا ہے وہ ٹرانزیشن والا کام کہ ایک کی چیز کو کم کر کے دوسری کی چیز کو بڑھانا سیم آپ کے پاس ایک سین سے دوسرے سین پر جانے کے لیے جب آپ کو دونوں سین میچ نہیں کرتے ہیں تب آپ لگاتے ہو ٹرانزیشن تاکہ یہاں تو سکرین بلیک ہو کے پھر وہ سین آ جائے وائٹ ہو کے پھر سین آ جائے یہاں جی بلکل یہاں جائے وہ آپ کا اس میں فیڈ ہو کر یہ چیز جائے ہوا ایک چیز جائے جائے یہ اسی کال ٹرانزیشن سر بہت زمانہ پر ایسا کہتے ہیں کہ وہ ایک سین دونوں سین ایک ساتھ دکھا لیے کیوں کہ ایک سین ایک ساتھ دکھا لیے ٹرانزیشن نہیں میں نے میری ویڈیو دکھا لیے ویڈا جائے ناستو ہاں بہت ہے بہت ہے بہت جگہو پہ بہت ہے بہت جگہو پہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں چیزیں وہ ہیں یہ جو سمجھنے والی ہے کہ آپ ٹرانزیشن سے زیادہ کوشش یہ کرتے ہو کہ کٹ سکوپ پر ہو جائے کٹ جتنا بہتر ہوتا ہے ٹرانزیشن سے لیکن جہاں زہو ہوتے تو وہاں یوز کرو گے ایسی بات ہے آلٹیمیٹلی ٹھیک ہے شاہدی بیاں میں بہت اسمائل ہوتی ہے لیکن اس میں جنا آپ کو ہل کرتا تھا کٹ آپ نے اسے کہا کہ پپر رکھ کر یہاں پر کٹ کرے سیکنڈ ایکشن کی یہ ہی دکھانا پڑا ہے نہیں نا یہ کیا اور اس کے بعد سین کٹ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کیمرا دوسرا لیا ہے اور اس کے بعد بندے کا ایکسپیشن سا سا آپ اچھے ایکسپیشن کچھ چیز ہے سیکھے آپ کے پاس سو وہ آپ نے اس کو کٹ کٹ کھانا ہے کلیئر ہے بھائی پڑھنے کے لئے جوزنے کی ٹرانسی چین ضروری نہیں ٹرانی لگانی چاہے سا آپ کی تعریف ہے آپ کی تعریف پھانے کو آگا ہے سا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس دو چیزیں ایک ہوتا ہے الکٹ اور ایک ہوتا ہے جے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو کیمرا کا شورٹ ہے دو کیمرا کا شورٹ ہے اور آڈیو ہی ہے اپنے ایک کیمرا دکھایا تو دوسرا دکھایا ہے یہ آپ کا کہلائے گا ایرٹ ایر آپ نے چار کیمرا تین کیمرا لگے ہیں دو کیمرا لگے ہیں ایک سینڈ ریکوڈ کیا آپ نے دونوں کیمرا سے ریکوڈ ہوا ہو اوڈیو چینج ہوگی اس میں نہیں ہوگی لیکن آپ کو دونوں کیمرا دکھانا ہے تو کیسے دکھاؤ گے ایک کمیٹ کر دیں گے لائک ساں ایک سامنے فرنٹ ساں اوڈیو کی بات کر رہا ہوں اوڈیو کی نہیں میٹ کر دیں گے ایک پہ بیک دکھایا جا رہا ہے بلکل اب اس طرح کی اس کو کس طرح ہوں ہاں شورٹ شورٹ ہوگا روم کریں گے ہاں پاس شوٹ ہوگا روم کر سکیں گے ٹھیک ہے ایل کٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کیمرے کی ویڈیو ہے لیکن اس پہ آوڈیو تے سیم لے گی نا آوڈیو تے چینج نہیں ہو جائے گی اب آپ کو اس آوڈیو کو دیکھتے ہوئے اس میں سے کون سی پارٹ پر کون سا کیمرہ دکھانا ہے اور کون سی پارٹ پر کون سا کیمرہ دکھانا ہے یہ ڈیسائیڈ کر کے جب آپ دو شورٹ لگاتا ہو ایسے تو یہ کہلاتا ہے ایل کٹ ایل کٹ کہلاتا ہے کلیر ہے یہ سوال آ جاتا ہے اور سوال بہتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بنیاد ہی ہیں ایل کٹ آپ کو ضروری ہوتا ہے جے کٹ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جے کٹ میں ہی ہوتا ہے آپ کے پاس آوڈیو سٹارٹ بفور ڈیو ساؤنڈ پہلے آئے گا جیسے جہاز نے گزرنا ہے اب میں اور تم بات کر رہے ہیں تو پہلے جہاز کے گزرنے کے ساؤنڈ آئے گا پھر ویڈیو میں ہم دکھائیں گے کہ جہاز گزر رہا ہے ساؤنڈ پہلے آئے گا ساؤنڈ پہلے آئے گا اب میں بھائی کو آوڈ پہلے جاتا ہے بہلے جیسے جہاز ہیں جیسے جیسے ہیں ساؤنڈ پہلے آئے گا سب چھوڑے آئے ان باتوں کو چھوڑے جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھ میں آئیے پہلے یہ بتاؤ یہ نہیں آئی ہے یہ میں ویڈیو دکھایا تو ہوں اس کی ویڈیو میں پڑی پڑی ہے جی یہ اچھی ہے چلیں گے موسیقی 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 دوبارہ دیکھو صحیح ہے بات سوائی میں آئی ہوں یہ جیکٹ ہے آپ کے پاس بات یہ سینیمیٹر گرافی جب آپ آتا تو صحیح بات یہ ہوتی ہے کم سے کم کم سے کم ہاں نا ہو رہا بلکل اجیب سین ہے تب آپ پھر ٹانزیشن مالتا ہو دیکھو نا وہ ہمارے پرانی جو کوئی بھی اٹھا کر دیکھو گا ٹک 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 ٹانزیشن کی بھرے برمار ہوگی میچ مووویگ میچنگ ایکشن یہ بھی بہت ضروری یہ کٹ کرتے ہوئے کہ آپ ایک سین کو دوسرے سین کے ساتھ جب میچ کروا رہے کٹ کر رہے تو پھر جو آپ کے بعد سین جو میچ کرنا چاہیے آپ ایسے دو سین کو ملائیں جو ایک دوسرے سے مل سکیں ایسا نہ ہو کہ بلکل الگ الگ سیناریو کو آپ کٹ کر رہے کٹ کر رہے کٹ کر رہے نا تو آپ کو دوسرا سین وہ ایسا ہی ہو جو اس سے میچ کرتا ہو ٹکے اب وہ میچ کرنے کی بہت ساری چیز ہو سکتی ہے یہاں تو اس کی فیزیکل فیزیکلی جو میچ کر رہا ہوں ٹکے یہاں وہ لوجیکلی میچ کر رہا ہوں اور یہ دونوں اگر میچ کر رہا ہوں تو بہت اچھا ہو جا گا ہے یعنی جو انوائرمنٹ ان سپیس ہے وہ بھی بہت ڈیفرنٹ نہیں ہو رہا اور آپ کے پاس جو فلو آرہا ہے سٹوری کا وہ بھی بہت ڈیفرنٹ نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ اچھا ایکشن ہو جائے گا میچ کرنے کا آپ کے پاس ہے کلیر ایسے یہ وہ اگزام پر مورا پاک ہے اب یہ چیز آپ کے پاس ہے اب اسے یہ دیکھو یہ سین ہے یہ میچنگ کی اگزامپل آپ کے پاس ہے یہ اور یہ یہ میچ کر رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ میچ نہیں کرے گا آپ کے پاس یہ میچ کر جائے گا حالانکہ یہ بھی فلپ ہے لیکن چونکہ یہ ایسا ہے کہ آپ کو اسپیس وغیرہ اس کا آپ کو فیل کر آیا دی اینگل تو نہیں اینگل تو کلوز اپ ہے آپ کا کلوز اپ ہے وہ آپ کا میڈیم شورٹ ہے ہاں فیزیکل بیلنس اس کا میچ رکھا ہو رہا ہے اس بیئے سے وہ سکین کے ساپ سے میچ کر گیا ہے سمجھ ماری یہ بات میچنگ ایموشن اینڈ ٹون آپ کو یہ بھی رہنا ہوتا ہے والچوٹن کنٹینویٹی اف ایکٹرز ایموشن اینڈ ٹون اس بیری اسینشل آپ کا ایک سین ہے جس کو آپ نے دو یا تین حصوں میں ریکارڈ کرنا ہے اور وہ ایموشنل سین ہے تو ہر مرتبہ ایموشنل سین کا ایمپیکٹ ویسا ہی ہونا چاہی جیسا پہلے سین میں ہوا ادر وائز ہر شوٹس پہ الگ الگ ہو رہا تو میں اس نہیں کرے گا نہیں ہم تائے اس کی چہدے کی ایکسپریشن ہاں ویسے ہی سین 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 یہی چیز یہ سارا یہاں آکے سارا ڈائریکٹر کا قمال ہے اس کو یاد ہو جیسا جیسے بولے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں صحیح کرو ایکسپریشن یہ توہ سا اور گم لاؤ توہ سا اور کچھ لاؤ آسو لاؤ یا کچھ اور لاؤ کیا لانا ہے ٹھیک ہے وہ سب چیزیں اس کو مینڈرین میکنی سیٹویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ایک سیٹ سین آپ کا ڈیر کا اور ایک رات کا ہے ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس وائے سے کر کے نہیں آپ کوشش یہ کرتے ہو کہ اگر آپ آؤٹڈور شوٹ کرو تو اس لوکیشن سے ریٹی جتنے سین ہے وہ آپ چاکہ آپ کو دوبارہ اس لوکیشن کا خرچہ نہ پڑے پھر دوسری لوکیشن کا دوسری اس کے ساتھ وہ آپ کو شیڈیول چاہیے چیزیں 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 کس کس ایکٹر سے رابطہ کرنا کس کو بلانا سب پہلے سب پہلے سب پہلے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو پہنچ جاؤ اور اس کے بعد بندہ بلا رہے بلکل دکھا رہے ٹھیک ہے باقی چیزیں اور بھی کہہ رہا ہے کیمرا انگلز بھی ہو سب چیزیں مومنٹ اور فیکٹر یہ ساری چیزیں دیکھنے والی جس کو آپ نے نہ نکھنا ہے فائن کٹنگ کریں گے آپ تو اس کے بعد یہ معاملہ آپ کا ساف ہو جائے گا ٹرانزیشن آگئی آپ کے پاس ہارٹ کر دیزولف فائد وائپ دیزولف فائد بلائنڈ وائپ سنک اڈیٹنگ بلکل ٹھیک ہے یہاں میں رکھ رہا ہوں اس کے باہر ہمارے پاس کلر کلرکشن مونیٹر کیلیبریشن اس پہ بات ہے یہ ہم نیکس سلاس میں